ہلو فرنس رادے رادے کیسے ہیں آپ سرواہی ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرنس آج پھر آپ لوگوں کے لئے بہت بڑی اسی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں تو فرنس پیزا کسی نہیں پسند ہے اور بچوں کو تو اسپیشلی بہت زیادہ پسند ہے تو کیوں نہ یہ پیزا ہم بچوں کو گھر میں ہی بنا کر کھلائیں اور وہ بھی بہت ہائیجین طریقے سے اور ان کی منبسند سبزیوں کے ساتھ میں تو مارکٹ کا پیسہ بھی بچے گا اور بچے بہت ہائیجین طریقے سے بنا ہوا پیزا بھی انجوئے کر پائیں گے تو آج میں نے کچھ اسی طریقے سے پیزا بنایا ہے بچوں کے لئے اور یہ ایک بن کے اوپر میں پیزا بنانے والی ہوں پیزا بیس پہ نہیں بنا رہی ہوں تو چلیے پھر بناتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں بنانا تو یہاں پہ میں نے شملا مرچ لے لی ہے ریڈ کلر کی اور اس کو اس طریقے سے ڈائس میں کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے تو یہ نا بچوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے بچے تھوڑے موٹے ڈائس کی سبزیاں کھا لیتے ہیں تو آپ تھوڑا موٹا کٹ کر سکتے ہیں اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو آپ ان کو باریک کٹ کر کے دے سکتے ہیں تو اسی طریقے سے میں نے یہ پیلی شملا مرچ بھی کٹ لیک ہے اور اس کے بعد میں جو ہری شملا مرچ ہوتی ہے اس کو بھی کٹ کر لیں گے تو سبزیاں آپ اپنے حساب سے جو بھی بچے کھاتے ہوں وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مین جو انگریڈینٹ ہوتا ہے پیزا کا وہ شملا مرچ ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد میں میں نے ایک پیاز کٹ کر لی ہے اس کو بھی میں ڈائس میں ہی کٹ کروں گی تو اس طریقے سے بیچ میں ایک کٹ لگا کے اور اس کو اس طریقے سے آپ کٹ کر لیجئے اور اس کے بعد میں جو پیاز کے یہ لچے ہوتے ہیں ان کو الگ الگ کر لیں گے تو ان کے جو پیسیز ہیں کیونکہ ہمیں سنگل سنگل پیسیز چاہیے تو ان کو ایسے ایسے آپ ہاتھ سے رب کر کے بھی الگ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کر لیجئے اور سبزیاں آپ اپنے حساب سے کٹ کر سکتے ہیں کتنی بھی باریک یا موٹی اور تھوڑا سا میں نے یہاں پنیر بھی لیا ہے کیونکہ بچوں کو تھوڑا ہیلدی بھی دینا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کھانے میں اور تھوڑے سے میں نے یہاں پہ کورن بھی ایڈ کیے ہیں اس میں تو میں نے یہاں اس طرح کا برگر بن لیا ہے اور یہ بن آج کل ایسے کٹے ہوئے ہی مل جاتے ہیں مارکٹ میں اس کے بعد میں میں نے میونیز لی ہے یہ تندوری والی لی ہے آپ بچوں کے حساب سے جو بھی انہیں پسند ہو وہ والی لے سکتے ہیں یا پھر سمپل میونیز میں سوس لگا کے بھی آپ اس کلر کا بنا سکتے ہیں تو یہ میونیز میں نے دونوں سائیڈ اس میں برگر میں لگا دی ہے اور یہ سیٹ اپ میں نے آج کل مارکٹ میں بھی دیکھا ہے کافی برگر کے اوپر یہ لوگ پیزا بناتے ہیں اس کے بعد میں میں نے یہ گریٹڈ جو چیز ہے اس کو سپریڈ کر دیا ہے ان بند کے اوپر دونوں کے اوپر ہی میں سپریڈ کر دوں گی اس طریقے سے اور پیزا تو بچے بہت ہی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ سبزیاں آرینج کر دی ہیں اس چیز کے اوپر تو تھوڑا سا کلر فل بنانے کے لیے الگ الگ کلر کے جو سبزیاں ہیں وہ میں یہاں پہ آرینج کر رہی ہوں تو اس طریقے سے جب ہم بچوں کے لیے کچھ بھی بناتے ہیں تو وہ ایک تو کافی ہنڈی ہوتا ہے چھوٹا سا پیس ہے تو بچے ہاتھ میں لے کے آرام سے کھا سکتے ہیں اور کلر فل چیزیں ہیں تو دیکھنے میں بھی بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے اس کے بعد یہاں پہ پنیر میں نے آرینج کر دیا ہے اس کے بعد میں یہ تھوڑی سی سیزننگ میں نے یہاں سپریڈ کری ہے کیونکہ پیزا کا جو ٹیسٹ ہے اصلی وہ تو سیزننگ سے ہی آتا ہے اس کے بعد میں چیلی فلیکس ہیں تو اگر آپ کے بچے مرچ نہ کھاتے ہوں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں تھوڑا سا چیز میں نے اور اوپر سے ایڈ کر دیا ہے اس پر تو اس کو آج میں بنانے والی ہوں کڑھائی میں تو یہاں میں نے ایک گہری سی کڑھائی لے لی ہے اور اس کو پہلے پری ہیٹ کریں گے تو آپ چاہیں تو پہلے اسی طریقے سے پری ہیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو نمک کے ساتھ میں پری ہیٹ کر رہی ہوں تو یہاں میں نے نمک ڈال دیا ہے اس میں ایک کٹوری کے اسپاس اور اس کو ہلکا سا پھیلا کے اور اس کے بعد اس کا ڈھکن لگا کے اس کو ہم دس منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لیں گے جس سے کہ یہ کافی اچھے سے گرم ہو جائے گی کڑھائی اور فلیم کو لو کر کے رکھیں اس کے بعد اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھ کے پلیٹ رکھ دی ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ دونوں اپنے جو سلائسز ہیں یہ رکھ دی ہیں پلیٹ میں اور اس کو ڈھک کے اب میں چیز کو ملٹ ہونے تک پکائیں گے تو یہاں پر چیز اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے تو اس کو سرو کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے ایک پلیٹ میں اس کو نکال لیا ہے دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ چیز ملٹ ہو گئی ہے اور سبزیاں کتنی کلر فل لگ رہی ہیں دیکھنے میں اور بچے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑی سی سیزننگ اور کر دیں گے تو یہاں پر سیزننگ ڈال دیں گے اور تھوڑا سی چلی فلیکس ایڈ کر دیں گے اور کیونکہ بچوں کو سوس بہت زیادہ پسند ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا سوس بھی اس کے اوپر ایڈ کروں گی تو بچے خوش ہو کے کھا لیں گے اور آپ لوگ بھی ضرور اس کو گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو یہ ریسیپی یہ ریسیپی آپ بچوں کو ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے پیسز ہوتے ہیں اور بچے بہت ہی ایزی طریقے سے اس کو کھا سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے اس کے اوپر سوس بھی لگا دی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی اٹریکٹیو بھی لگ رہی ہے بچے بہت ہی خوش ہو کے کھاتے ہیں ان سب چیزوں کو تو آپ ان کو بچوں کو سنیکس میں دے سکتے ہیں یا ایوننگ کے ٹائم یا بچوں کو جب بھی چھوٹی موٹی بھوگ لگے تو آپ فٹا فٹ سے اس کو بنا کے دے سکتے ہیں سبزیوں کو آپ کٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں چھوٹا سا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلے کسی اچھے سے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی